پریہ بچوں کیسے ہیں؟ آج پھر ہمیں ایک نئی کہانی کے ساتھ ایک نیا تانہ پانہ بون کے آپ کے لئے لائیں اور اس کہانی یہ جو کہانی ہے بڑی اچھی سیکھ دینے والی کہانی ہے جب آپ اس کو سنیں گے تو بڑا اتھیان سے سنیے یہ کہانی ہے ایک جنگل کی تو جنگل کا نام ہم رکھ دیتے ہیں سندربن تو سندربن کی کہانی سوچ لیجئے اب سندربن میں کیا تھا؟ ایک اونٹ رہتا تھا تو سندربن کو آپ مان لیجئے کہ یہ راجستان میں ہے ٹھیک ہے؟ تو راجستان میں کہ سندربن میں ایک اونٹ رہتا تھا تو کہانی کا سیرشک جو ہم نے رکھا ہے آپ کے لئے وہ رکھا ہے اونٹ کو ملی سیکھ تو یہ جو اونٹ تھا یہ تھوڑا گھمنڈی تھا کیوں تھا گھمنڈی؟ ایک تو اونچا ہوتا ہے تھوڑا تو ایسے چلتا تھا اپنی گردن اٹھا کے اور تھوڑا اس کو گھمنڈ تھا اور جانور ہے اسے تو یہ سب کا مزاک اڑاتا تھا سب کے شریر کا سب کی رچنا کا جو بھگوان نے سب کو رچنا دی ہے ہمارے شریروں کو سب کا مزاک اڑاتا تھا تو یہ کیا کیا کرتا تھا آپ یہ دیکھیں یہ گیا ایک دن ہاتھی کے پاس ہاتھی تو اونٹ سے بھی اچھا ہوتا ہے ایک ہونٹ کی جو گردن ہوتی ہے ہاتھی سے اونچی ہوتی ہے کبھی کبھی تو اس نے ہاتھی کو دیکھا اور بولا ارے ہاتھی ارے ہاتھی تم کیا ہو دیکھو بھائی تمہیں تو دو دو پونچ دی ہیں بھگوان نے ایک آگے پونچ دی ہے اور ایک پیچھے پونچ دی ہے اور دو بڑے بڑے تم کو دانت دے دی ہیں کتنے بھدے تم لگتے ہو ہاتھی بیچارہ بڑا دکھی ہو کے وہاں سے چپ چاپ چلا گیا گصہ تو اس کو آ رہا تھا لیکن ہاتھی تھا شسٹ وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا چپ چاپ وہاں سے چلا گیا اس کے بعد ہونٹ گیا اور ہونٹ کو ملے ہمارے زیبرا بھائی جس کو آپ انگریزی میں زیبرا کہتے ہیں ہے نا تو جیبرے سے بولا ارے تم گدھے جیسے تم لگتے ہو اور تمہارے اوپر یہ جو دھاریاں ہیں یہ کتنی بھدی لگتی ہیں اور تم اتنے درپو بھاگ جاتے ہو اور جگہ ہے تم تو بہت ہی بیکار لگ رہے ہو جیبرہ بچارہ بہت شرمیلا تھا تو وہ شرما کے روانسہ ہو کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا اس کے بعد ہونٹ گیا اور اس کو ملا کنگارو تو کنگارو آپ کو پتا ہے کہ کنگارو کے یہاں پر ایک پاؤچ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ٹھیلی ہوتی ہے جس نے اپنے بچوں کو رکھتا ہے ابھی تو اس نے کچھ اور رکھا ہے تو کنگارو سے بولا تم کیسے جانور ہو تمہارے نوادے تو تھیلی ہے تمہارا پیٹی کٹا ہوا ہے تم بہت ہی بھدے لگتے ہو تمہارے کان دیکھو تمہاری ناک دیکھو تو بہت چڑھا دیا اس نے کنگارو کو بھی کنگارو بچارہ بھی بہت شرمیلا وہ بھی چپ چاپ روانسہ ہو کے وہاں سے کسک لیا اب یہ اونٹ جا کے جو وہاں پر ہری ہری پتیاں تھی پیڑوں کی پبول کے پیڑوں میں ہری پتیاں لگی ہوئی تھی ان کو چبانے لگا چردنے لگا اور بڑا خوش کہ دیکھو میں تو سب کا مزاک اڑا سکتا ہوں کوئی میرا مزاک نہیں اڑا سکتا تب ہی وہاں کیا ہوا آواز آئی ایک اور آواز آئی تو ایک موٹر سائیکل میں آ گیا بندر بندر نے اونٹ کی حرکتیں سن رکھی تھی اور بندر آیا تھا شہر سے اور بندر نے اونٹ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا کیونکہ جانور کبھی کبھی شہر جاتے تھے اور بندر اسے ملتے تھے اور بندر کو بتا دیتے تھے تو بندر جب وہاں پر آیا تو جیسے ہی اس نے اونٹ کو وہاں چڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ اونٹ سے بولا اونٹ تم ہو بالکل خونٹ دیکھو اپنا کوبر دیکھو اپنا کوبر کرتے ہو تم بہت بڑھ بڑھ دیکھو اپنی پونچ دیکھو اپنی ٹانگیں دیکھو اپنی گردن سب لگتے ہیں بہت بڑھ اور اس نے اونٹ کا اتنا مزاق اڑا دیا کہ اونٹ اس مزاق کو سہن ہی نہیں کر پایا اور وہاں سے بھاگ چلا تو بچوں اب یہ جو ہمارے دوست ہیں کہانی کار یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ اس کہانی سے آپ کو سیکھ کیا ملی سوچئے اس کے بارے میں اپنے ماتا پتا سے چرچہ کیجئے سوچئے اور بتائیے ہمیں کیا سیکھ ملی آپ کو آشا ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی اگلے سبتہ پھر ملاقات ہوگی دھنیواد پھر ملاقات ہوگی